موسیقی امیل جی بزنس میں بہت پرابلمز آئی ہیں جب وہاں بھائی زندہ تھے تب بھی بہت پرابلمز تھیں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ سروایف کرنا بہت مشکل ہے ہمارے پاس کیونکہ کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس اللہ خیر کرے گا امی جی صرف دو ہی راستے نظر آ رہے ہیں یا تو یہ جو گھر ہے اسے ہم کروی رکھ کر کچھ لون نہیں یا پھر جو زمینیں ہونے پیچیں یہ گھر نہیں نہیں آتم یہ گھر تو تمہارے پاپا نے بہت محبت سے بنایا تھا یہ میں نہیں بیچنے دوں گی ہاں حلبتہ زمینیں بیچ سکتے تو ہمی جی لیکن زمینوں میں ریدہ کا بھی حصہ ہے ہاں وہ تو فاہم نے اپنی زندگی میں ریدہ کے نام کر دیا تھا اس کے حصے کی زمینیں چھوڑ کر باقی بیچ سکتے ہو تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میجے اسلام علیکم دیکھو آزم شمیلہ جو کچھ کرتی رہی ہے تم اچھی طرح سے جانتے ہو اب وہ پھر اس گھر میں آ رہی ہے امی جی تو انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی بیٹا وہ اب بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کرے گی تم اپنی آنکھیں کھولی اور اس کی بھر حرکت پر نظر رکھنا امی جی مجھے سمجھ نہیں آئے آپ کی بات مطلب یہ کہ آتم بہت صاف کو ہے لیکن اس کے ساتھ جذباتی بھی ہے وہ شمیلہ کی باتوں میں بہت جلد آ جائے گا بس بیٹا تم نے تم نے ہوش مندی کا ثبوت دینا ہے ہر بات کی حقیقت جان کر تم نے فیصلہ کرنا ہے اور آتم کی باتوں میں نہیں آنا میں کیا چاہتی ہوں میں تو بس اس گھر کی خوشی اور سکون چاہتی ہوں سمجھ گا ہاں فکر نہ کریں بس اللہ خیر کرے خود کو سنبھالو نا زی شان تو کوئی آزمائش کا وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے کہ امہ چی اسی کا نام آزمائش ہے جب کڑا وقت آتا ہے تو انسان اس میں جکڑا جاتا ہے نہ اسے فرار میں پناہ ملتی ہے اور نہ پناہ میں قرار بلکل اسی ہی کیفیت ہے ماں جی میں جکڑا گیا ہوں ماں جی میں میں جکڑا گیا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں ہوں تم دعا کل خودا یہ آزمائش کا وقت بزاعت میں بھی کرتی ہوں میرے بچہ چلو آپ کچھ کھالو سکتا ہے ہلو ہاں روشنا مانا کہ میرے بھائی سے غلط ہی ہو گئی مگر ان کا گناہ اتنا بڑا تو نہیں کہ معافی نہ مل سکے پلیز میرے بھائی کو بچا لیں پلیز ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں میرا فون نہیں اٹھا لی پلیز آپ اس سے کہیں کہ میرے بھائی کو معاف کرتے میں جانتی ہوں کہ اس نے بدعا دی ہوتا کیونکہ بھائی نے اس کا دل جو دکھایا تھا پلیز ریپ کریں میرے بھائی پر پلیز روشنا کا فون تھا توکیر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے کہہ رہی تھی کہ ریدہ سے کہیں میرے بھائی کو معاف کر دے خدا بھی معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے بیٹا موسیقی ریدہ آپ کہیں جا رہے ہیں ماما ہاں ریحانہ کی طرف آتم اور شمیلہ کا رشتہ تیہ کرنے ایک بار پھر سوچ لیں آتم نے کچھ سوچنے کا موقع ہی کہاں دیا ہے وہ جتنا جتنا جنونی ہو رہا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے مسلم گھوٹ میریج کی دھمکی تھی ہے اس نے اور میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ میں آتم کے لیے شمیلہ کا رشتہ لینے ریحانہ کے پاس جاؤں سوچنے کی دیکھنے کیوں اسے کے سوچنے کی دوستے ہیں مرینے اسے کے سوچنے کی دورستے ہیں سکھ پھر رکھیں بسکتا ہے سکھنا موضی موسیقی